السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں نتخواں سیدہ بی بی بے شمال اسلامی تاریخی واقعات ہم آپ کی خدمتوں پیش کرتے رہتے ہیں آج کی یہ سپیشل ویڈیو ہے عید قربہ یعنی عید الادحا کیلئے یہ واقعہ میں نہیں سناؤں گی بلکہ آپ کو سنائے گا ایک بہت ہی پیارا سا بکرا جو عید قربہ پر قربان تو ہونے جا رہا تھا لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کے قربانی کیوں پیش کی جا رہی ہے وہ اپنی مالک کی جدائی نہیں برداشت کر رہا تھا لیکن ایک پیارے سے بچے نے اس کو اتنی محبت دی اتنی اس کو اپنایت دی کہ وہ اصل مقصد سمجھ گیا قربانی کا اور راہ خدا میں اس نے اپنی جہاں کا نظران دیا آئیے بڑھتے ہیں اس واقعے کے طرف ہم سب کے لیے ہمیشہ کے طرح سبق آموز ہے یہ انوکھا واقعہ پر پہلے ہمارے چینل سے ایتہ ڈی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت پہنچتے رہیں میرے ایف وی اوفیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی مکمل معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ نومان علی نے اس واقعے کو بہت خوبی بیان کیا ہے لیکن آپ کو یہ واقعے سنائے کا وہ پیارا سبق رہا میں اس گھر میں بہت خوش تھا مجھے انسان اچھے لگنے لگے تھے میں سوچتا تھا یہ سب انسان کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہم جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں میں نے کبھی اپنے دوستوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا جو ہی کہتے تھے کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں اور وہ جانوروں سے برا سلوک کرتے ہیں میں ان کی ان باتوں کو اس لئے یقین نہیں کرتا تھا کہ میں بہت شرارتی بھی تھا اور خوب شرارتی کرتا تھا لیکن میرے مالک نے مجھے کبھی نہیں ڈاٹا تھا میرا مالک بہت غریب تھا اور اپنی آمدنی سے بمشکل گزارہ کر پاتا تھا کچھ دنوں سے میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا مالک بہت پریشان رہنے لگا ہے اس کی نظر جب بھی مجھ پر پڑتی تو وہ اداس اور غمگین ہو جاتا تھا اگلی صبح میں معمول کے مطابق جب کچھ ہی دور اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو وہاں بہت کم تعداد میں میرے دوست کھڑے تھے میں نے ایک قدر بڑی عمر کے دوست سے جا کر پوچھا کہ سب کہاں چلے گئے تو اس نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا دی اس نے کہا عدل ازہ آنے والی ہے اس میں مسلمان اللہ کے حکم سے جانور زبا کر کے قربانی کی سنت پوری کرتے ہیں ہم بکرو اور بکریوں سمیت اونٹ بیل بھیل بغیرہ کی بھی قربانی کی جاتی ہیں میں یہ سب سن کر حیران تو بہت ہوا لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب باتیں سمجھ میں آگئیں باتیں سن کر بڑے بکری کی میرے دل میں ڈر آگیا خوف میں مبتلا ہو گیا میں کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ کیا جائے کیونکہ میری بھی تو قربانی کی جائے گی اور پھر مجھے اپنے مالک کے غمگین ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آگئی کہ میرا مالک بھی مجھے یوں ہی ایک دن فروخت کر کے اپنے اوپر چڑھا ہوا بہت سا کرزہ اتار تو دے گا لیکن میری جدائی کا سوچ کر وہ بہت اداس ہے دن یوں ہی گزرتے رہے آس پاس رہنے والے میرے سب دوست چلے گئے وہ بڑا بکرا بھی چلا گیا لیکن میرے مالک کے پاس مجھے خریدنے کے لئے کوئی نہیں آیا شاید اس لئے کہ میں اکلوتا تھا اور خریدنے والوں کو اکھٹے جانور خریدنے تھے آخر ایک دن صبح کو میرے مالک نے میرے گلے میں رسی ڈالی اور مجھے گھر کے دروازے تک لے آیا اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو میرے مالک کے دونوں بچے بھی مجھے پرنم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جیسے الودہ کر رہے ہوں میں نے اپنے موز سے مخصوص آواز نکال کر انہیں آخری بار دیکھا اور رخصت ہو گیا بکرہ منڈی میں نہ جانے کہاں کہاں سے جانور لائے گئے تھے بکرے خریدنے والوں کا بھی بہت حجوم تھا میرے مالک نے میرے سفید جسم پر مہندی لگائی ہوئی تھی تاکہ میں بہت خوبصورت نظر آؤں ابھی میں موٹھائے بکرہ منڈی کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دو ہٹے کٹے نوجوان میرے مالک کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھنے لگے انسانوں کے ساتھ رہ کر مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے اپنی گندے ہاتھوں سے میرے مو پر ہاتھ رکھا اور میرا مو کھول کر اندر پتہ نہیں کیا دیکھنے لگا آخر اس نے میرا مو میں موجود دانتوں کو دیکھ کر میرا مو چھوڑ دیا میں نے سکھ کا سانس لیا لیکن ابھی میری آزمائش باقی تھی میرا مو چھوڑ کر وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا کبھی میری ٹانگ اور کبھی میری پیٹ پر اپنے گندے ہاتھ لگا کر مو سے کچھ بڑھ بڑھاتا تھا آخر وہ دونوں چلے گئے اور میں نے شکریہ ادا کیا کہ ان کو میں پسند نہیں آیا ان دونوں کے جانے کی دیر تھی اب تو ہر کوئی مجھے دیکھنے آتا رہا میں ہر کسی کو اپنی آزمائش کروا کروا کر تھک گیا تھا عید میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے شام کا وقت قریب تھا ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے تین چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس آیا مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور میرے مالک سے میری قیمت پوچھی وہ اپنے لباس اور رہن سہن سے امیر گھرانے کے لگ رہا تھا اور آخر کار میں اسے پسند آ گیا میرے مالک نے قیمت لے کر میری رسی اس آدمی کو تھما دی اور میرا مالک میری پیٹ کو سہلانے لگا میں ڈر رہا تھا کام پر رہا تھا نہیں جانا چاہتا تھا عمر بھر اپنے مالک کے پاس رہنا چاہتا تھا لیکن میں کیا کر سکتا تھا میں مجبور تھا میں سمجھ گیا اب مجھے کسی اور کے ہاں جانا ہے میرا مالک اب کوئی اور ہوگا وادمی مجھے اپنی کار تک لے آیا اور ہم ایک مختصر سے سفر کے بعد ایک آلشان گھر کے گیٹ پر جا کر رکھے بکرا آ گیا بکرا آ گیا گھر کے سب بچے اوچی اوچی آواز میں چلا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے ہر کوئی اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا گھر کے سہن کے کونے میں مجھے بان دیا گیا یہاں کی بچے بہت شرارتی تھے نہ کسی نے پانی کا پوچھا نہ کھانے کا پوچھا دور مجھے ایک بہت پیارا سا بچہ نظر آیا انہی بچوں میں جو مجھے محبت سے دیکھ رہا تھا ہاں اس بچے نے گھر میں پڑی ہوئی گھاس لاکر میرے سامنے رکھ دی اور پانی بھی لا دیا میں اس کا بہت شکر گزار تھا مجھے وہ بہت اچھا لگا کیونکہ میں یاد کر رہا تھا اپنے مالک اور اس کے بچوں کو لیکن اس بچے کو دیکھ کر میں دل میں خوش ہوا چلو کوئی تو ہے میرا خیال رکھنے والا عید میں صرف ایک روز باقی تھا ایک بڑی بھی میرے پاس سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لائی اور بار بار میرے موں میں ڈالنے لگی میں نے سوچا ان شہر والوں کو یہ بھی نہیں پتا ایک بکرے کو کیا کھانا دیا جاتا ہے میں نے وہ سوکھے ٹکڑے نہیں کھائے تو زور زور سے آوازیں نکالنے لگا اور بڑی بھی غصے میں آگئے بولی اس کے نخرے تو دیکھو نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بس بول بول کر دماغ کھا جاتا ہے میں پہلے ہی گاؤں کو یاد کر کے بہت اداس تھا اوپر سے اس بڑی بھی کی پاتے سن کر بہت افسوس ہونے لگا میں رو رہا تھا یاد کر رہا تھا مالک کو دل تو چاہا کہ ایک زوردار ٹکر اس بڑی بھی کو جردو لیکن سبر کیا شام میں وہی پیانا سا بچہ میرے پاس آ گیا جسے سب گھر والے حارس کہہ کر بلاتے تھے وہ میرے پاس آیا پیار سے میری کمر کو سہلانے لگا اور پھر رسی کھول کر مجھے باہر گھومانے بھی لے گیا میں جہاں جانا چاہتا تھا وہ میری رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا تھا اسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا وہ دن میں کئی بار گھر کے سہن میں آگ کھڑا ہوتا اور مجھے دیکھتا رہتا وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا میری قربانی کا دن نزدیک آ رہا تھا مجھے پتا چل گیا تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربانی کے لئے چنا گیا ہے میں جنت میں جاؤں گا اپنے دوستوں کی طرح اور وہیں عیش اور مزے سے رہوں گا حارس مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا حارس نے چان رات کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں اپنے بابا کو مخاطب کیا بابا کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا بابا نے حارس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا پیارے بیٹے کل ہمیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنا ہے یہ ہم پر فرض ہے حارس کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا اور مجھے بھی میرے تمام سوالوں کا جواب مل گیا تھا کہ مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے مجھے کیوں میرے مالک نے فروغ کیا ہے اور اب مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے اب میں ڈر نہیں رہا تھا بلکہ بہت حوصلہ تھا میرے دل میں کہ میں اپنے رف سے ملاقات کرنے جاؤں گا دوسرے دن تھی عید قربان تمام بچے جلی اٹھ گئے تھے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے بہت خوش نظر آ رہے تھے لیکن کسی کو میرا خیال نہیں تھا خیال تھا تو صرف ایک بچے کو اور وہ تھا حارس عید کے دن بھی مجھے کھانا اور پانی دے رہا تھا آج وہ اداس لگ رہا تھا وہ میرے بارے میں بہت جذباتی ہو گیا تھا سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے اور مجھے گھر کے سہن میں ہی زباہ کرنے کا ارادہ کرنے لگے میرے گلے سے رستی کو نکال دیا گیا مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کے حضور اس کی رضا مندی کے لئے زباہ کیا جانے لگا میں آخری بار جسے دیکھا وہ حارس تھا کمرے کی کھڑکی سے جھاکتا ہوا وہ مجھے اپنی بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہا ہے میں حارس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ کہنا پایا میں اسے کہنا چاہتا تھا شکریہ حارس میرا خیال رکھنے کا مجھے باہر سہر کروانے کا مجھے پانی پلانے کا مجھے کھانا کھلانے کا میرے لئے اتنی محبت کا اظہار کرنے کا میرے دل سے قربانی کا ڈرڈ نکال کر تم نے اللہ کی محبت اس کی حضوری بھر دی ہے اب میں اپنے رب کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں تم اداس مت ہو میں نہ صحیح میرا کوئی نہ کوئی دوست پھر آئے گا ہر سال آتا رہے گا تم بس ہر سال اسی طرح اپنی قربانی کے بکرے کا خیال رکھنا اسے رخصت کرتے ہوئے محبت سے دیکھنا اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک جانور کے بھی جذبات ہوتے ہیں ہم جس بکرے کو یا جس جانور کو بھی اپنے گھر لاتے ہیں یہ دیکھ قربانی کے لئے ان کا خیال لکھنا کتنا ضروری ہے ان کی اداسی دور کریں ان کو خوش کریں تاکہ خوشی خوشی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی قربانی جب پیش کریں تو بتا سکیں گواہی دے سکیں کہ ہاں ہمارے اس مالک نے ہمارا کتنا خیال لکھا تھا اللہ تو اسے بخش دے اور آخر میں ایک خاص پیغام آپ سب کے لئے میری اور سعیدہ ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید الازا کی عید قربان کی بہت بہت مبارک بات ہو اور حج کی بھی مبارک بات ہو سب مل کر خوشیاں منائیں اپنی اس خوشی میں عید قربان میں غریبوں کو یاد رکھئے گا ان کو گوش کا حصہ ضرور بھیجوائیے گا جو سارا سال گوش نہیں کھا سکتے ہیں جن کے گھر کھانا نہیں ہوتا ہے ان کو اپنی اس خوشی میں ضرور شامل کیجئے گا مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ سب کو بہت پسند آئے ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آپ سب کومنٹ کریں اللہ باکہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے خوش رہیے عید کی خوشیاں منائیے اور سعیدہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اس واقعے کو شیئر کریں جہاں تک ممکن ہے سکرین پر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھئے شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیر ہو اسلام علیکم